بسم اللہ الرحمن الرحیم نحیت کم عمری میں باپ جیسی نعمت سے محروم ہوگئے ان کے والد کو جتوئی گروپ کی ریلگی ہڈی کہا جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہ ہوگی ان کی دلیری اور ان کا عوامی تعلق ان کی وجہ شہرت رہی آج بھی جو ان کے والد صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کے دلیری اور عوامی رشتوں سے متعلق کسے بیان کرتے رہتے ہیں بجی بلکل میں جو آج بات کر رہا ہوں سردار نسولہ خان جتوئی شہید صاحب کی بات کر رہا ہوں سردار نسولہ خان جتوئی الماروخ پپو خان جتوئی صاحب جو تھے وہ ایک وقت تک سب سے کم عمر وزیر اور کم عمر ایمپی کا خطاب بھی ان کے پاس رہا اور تحصیل نظامت پر بھی وہ کافی دفعہ براجمان رہے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن آج بھی ہمارے تحصیل جتوئی کے جو دوست حباب ہیں ان کے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں آج جو پرورام کی مہمار شخصیت ہیں وہ سردار نسولہ خان جتوئی الماروخ پپو خان جتوئی صاحب کے اکلوتے وارث ہیں سردار نظر محمد خان جتوئی صاحب آج جو میرا پرورام میں ان کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور عوام تک پہنچانا ہے سردار صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے صاحب ٹھیک ہے نظر محمد خان ٹھیک ہے کرم زبد اس ماشاءاللہ نظر بھائی میرا آپ سے جو پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا کہ آپ نے تعلیم جو ہے کہاں تک حاصل کی اور مستقبل میں آپ نے جو بہت تعلیم کے حوالے سیٹ کی ہیں وہ کون کون سے ہیں جیسے جو میری میڈل تعلیم ہے وہ بھی سارے ممتان کی ہیں صحیح تو کالج بھی میں نے امی سے کی ہے ایف ایسے کی تھی ممتان اور اسکول ممتان سے اور اس کے بعد میں نے بی ایڈیگری کی ہے کلیجویشن کمپریٹ کی ہے اب جو میرا پلان ہے وہ الہل بھی کرنے گا ہے صحیح انشاءاللہ لینڈ ٹیسٹ دیں گے اور اس کے بعد الہل بھی کرمیشن دیں گے اسکو بھی انشاءاللہ کلیل کروں گا آپ کے جو والی صاحب کے جو دوست ہوتے تھے اس زمانے میں تو جو ہمارے شہر کے جو بھی معزز لوگ کے تحصیل جتوئی میں ان کے ساتھ بڑا آپ کے والی صاحب کا بڑا دوستانہ تعلق ہوتا تھا وہ بہت مثالی رہا آپ کے والی صاحب کے دو رہی آدمی اب جو والی صاحب آپ کے فوت ہو چکے ہیں تو وہ دوست آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے تو ان دوستوں میں کون سے ایسے خاص دوست ہوں گے جو آپ کی پتہ جو ہی جنہوں نے کی اور وہ دوست جو مطلب کہ اب نظر نہیں آتے وہ کیوں دوست نظر نہیں آتے وہ اسی وجہ سے کہ ان کا جو ایک مائنڈ بنتا تھا بہر والی صاحب کے ساتھ وہ اب کسی بھی جتوئی گروپ کے کسی بھی ممبر کے ساتھ نہیں بنتا ان کا جو مزاج ان کے ساتھ تھا جو طالب تھا ایک دوستی تھی جو بھی لے ان کے پرمیان میں تو ان کی وفات کے بعد وہ چیزیں ان کو جتوئی گروپ میں اور کہیں نہیں لیے اسی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ پوری کوششیں واپس آجیں وہ کونسی ایسی خصوصیات تھی آپ کے والی صاحب کی ایسی جتوئی کی عوام میں جو غریب تھی وہ بہت مضبوط تھی لوگوں کے ساتھ جو ان کا کنیکشن تھا وہ کافی حد تک مضبوط تھا ان کے ہوتے ہوئے ہمارے شاید جتوئی میں مخالف گروپ ہیں سیاسی ان کے جھنڈ نظر نہیں آتے تھے لیکن آج ان کی وفات کے بعد جتوئی گروپ کے ڈیرے ہیں ان کے سامنے بھی جو بینر مخالف گروپ کے نظر آجاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر سیاستدام میں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری خصوصیات تھی اچھے انسانوں والی بھی خصوصیات تھی ہیں دوسری بات یہ کہ وہ بہت دلے رکھنے تھے اور دوسرا انہوں نے مخالفوں کو کبھی موقع نہیں دیا کہ وہ آپ کے ہی گھر میں آکے بیٹھیں اور آپ کے گھر سے ہی فائدہ اٹھا کے جائے جو آج مخالف اٹھا کے جا رہے ہیں وہ انہوں نے فائدہ سے کیا بھی ہے ہمارے گھر میں ہی آکر تو ان کی یہی ماننا تھا کہ یہ جتوئی صدی جو ہے جتوئی تحصیل ہوگئی یہ جتوئیوں کا ہی ہے تو باقی جتوئی گروپ نے ہمیشہ سے جتوئی عوام کی خدمت نہیں کیا جتوئی گروپ جو تھا آپ کے والد کے دور حیات میں اس وقت بڑا پروان چڑھا جو بھی جو کامیابی ہیں سیاسی طور پر آپ کو نصیب ہوئی آپ کے والد صاحب کے دور حیات میں جتوئی گروپ ہمیشہ کامیاب نظر آتا تھا آپ کو اب جتوئی گروپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں جو آپ کے والد کا ردو بدل ہو یا آپ کے والد کی جو خاصیت تھی عوام کے ساتھ جونے کی وہ جو سیاست ہے جتوئی گروپ میں سیاست اور صلاحیوں کو نہیں اپنایا دیکھیں ویسے جتوئی گروپ نے جتوئی خاندان کے ہر فرق موقع دیا سیاست محلے کا شک جتنے بھی ہمارے پڑے حضور میں سیاست کیا پڑے دادا نے بھی ساروں کو حصت دیا تھا پڑے چاچوں نے بھی ساروں کو حق دیا سیاست کا تو اب ان میں سے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے والد صاحب کی طرح نہیں اس کو اپنے بلے ساست کیا اس طریقے سے نہیں سنبھال سکے اس مقام کو تو اسی وجہ سباں کی موقع تو ہر کسی دعا میں دیا جتوئی ہر کسی کے موقع دیا ساست میں آنے مطلب کہ ان کا جو ردو بدلہ ابھی تک ابھی تک پورا نہیں ہوتا تو آپ کے دادا جی ہیں وہ نظر محمد خان جتوئی صاحب تھے نظر محمد خان جتوئی کی اولاد میں قیوم خان صاحب بھی اور آپ کے والد صاحب بھی تھے اگر قیوم خان صاحب کی جاگئی پر نظر دڑائی جائے تو وہ آپ سے کہیں زائد ہے اور آپ کی جو پراپرٹی اور جو جائداد ہے وہ کم ہے ایسا کیوں کہ ایک ہی والد کی اولاد میں دونوں میں جو تفریق ہے رکھنے کے لحاظ سے وہ کیوں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو والد صاحب نے اپنا نام بنایا جو جتوئی گروپ میں اپنا ایک مقام بنایا جتوئی جتوئی میں امام کے بیچ تو سیاست انہوں نے کی اور سیاست کرنے کے لئے انہوں نے کچھ قربانیاں بھی دیں افسی جہداد قربانیاں دیں ٹھیک اور اپنی اچھی خاصی جہداد جو ہے انہوں نے وہ سیاست کی خاصی قربانیاں صحیح دوران بیچی سیاست باگے بڑھانے کے لئے تو کسی وجہ سے ہماری جہداد کم ہے جو پر لیول میں انہوں نے پولیٹکس کی ہے چاچو نے بڑے لیول میں پولیٹکس کی ہے جی جی پارلیمنٹ میں پولیٹکس کی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہماری جو مقام تھا جو بنایا ہے جی اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک اسام کتاب کو چلانا پڑتا ہے تیندربانیاں کے بعد ہی مکام ملتا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جتاہ کی اگلا سوال ہوگا کہ والی صاحب کی وفات کے بعد آپ لوگ تو کافی کم عمری میں تھے تو ان کے بعد کون کون سے ایسے فیملی منبرز تھے جنہوں نے آپ کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا جن کا آپ آشکریہ آگا کرنا چاہیں جی والی صاحب کے بعد وفات کے بعد خاندام کے جتنے میں بڑے بزرگ ہیں صاحب میں سر پہ ہاتھ رکھا ہے صاحب میں اتنی ہی عزت دی ہے آج بھی دیتے ہیں عزت صاحب کو جیسے عزت دیتے ہیں مجھے بھی ایسے عزت دیتے ہیں شکریہ میں صاحب کو شکریہ دار کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے خاندام کے بزرگ ہیں بڑے بزرگ ہیں صاحب نہیں ہی مجھے ایزت دی ہے ایسی بات نہیں ہوں ٹھیک ٹھیک ہر مشکل ہے میرا صاحب وراثت سے مطالق ہر گھر میں مسائل ضرور ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بھی پیش آئے ہوں گے اور میرا جو پریکٹیس ہے وہ عدالت سے منسلک رہتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے پچیسوں پر پتا ہے کہ آپ کے خاندام میں فیملی ڈسپیوٹ جو ہیں گراست کے حوالے سے وہ رہے ہیں تو وہ جو گراستی مسائل ہیں وہ آپ کے حل ہو چکے ہیں یا حل ہو گئے ہیں یا آگے حل ہوں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں جو جہداد کے مسائل ہیں پہلے بھی تھے ویسے ہر خاندام میں ہر خاندام میں مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے بھی تھے لیکن وہ پاس تھا اس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس نے پیدا کی ہیں میں بھی نہیں بتا کس نے یہ ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں لیکن دونوں طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے مسائل بھی بڑھے ہیں لیکن وہ پاس تھا اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایسا مسائل نہیں ہے وہ انشاءاللہ سارے حال ہو گئے ٹھیک آپ کے جو والد گرامی تھے وہ جتوئی گروپ کے لئے لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے لیکن میں نے آپ کو آج تک جتوئی گروپ میں وہ مقام بناتے ہوئے میں نظر نہیں آیا آپ جو آپ کے والد صاحب کا تھا وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ تھا جو کھلا تھا اس کو اب تک پورا کیوں نہیں آپ نے کیا دیکھیں میں میری زیادت تر جو میری لائف ہے اب تک وہ ساری میرے کمتاب کے ذریعہ تو سٹڈی چلتی رہی ہے ایک تو پہلا جو تھا سٹڈی کی وجہ سے ابھی بھی چل رہی ہے سٹڈی تو تھوڑا سا میں اب ان ہو رہا ہوں لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں سوشل ویڈیا بھی دیکھ رہا ہوں اور لوگوں سے کچھ تعلق بن بھی رہا ہے میرا اس پیس تھا انشاءاللہ جو میں آگے پڑھتا ہوں گا اور میرا ایج کا بھی ایشو تھا ایج میری کم ہے تو انشاءاللہ ایج کمپلیٹ ہو جائے گی آگے آ جائیں گے اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے والے صاحب کی جو کمی ہیں زمینہ بیشے ہیں وہ جوتوئی گروپ میں پوری کروں گا آپ کی جو عمر ہے وہ دو ہزار چووویس میں پوری ہوگی کیا عوام آپ کو دو ہزار چووویس کے بعد پیٹیگلی سیاست میں آپ کو دیکھے گی جی بلگل دیکھے گی دو ہزار چووویس میں میری انشاءاللہ جو ہے ایج کچھ سائر جو میں پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی جوتوئی گروپ جو بھی فیصلے لے گا اور جو بھی ان کا سیاستی عمل ہوگا اس میں پر شمال لازم کریں گے آپ مجھے دیکھیں گے میں پر شمال لازم کریں گے اور جوتوئی گروپ کے بارے میں یہ ہے کہ جوتوئی گروپ جو اب مکمل طور پر دیکھا جائے تو قیوم خان صاحب کی اور موزن خان صاحب کی فیملی ہی نظر آ رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ گروپ میں گنجائش بنا کر اپنا مقام بنالے دیکھیں پر شمال لازم تو یہ ہے کہ جوتوئی گروپ کسی فیملی کا نہیں ہے جوتوئی گروپ ایک سیاسی گروپ ہے ٹھیک ہے اور یہ سیاسی گروپ جو ہے میرے دادا بنا کے گئے تھے ٹھیک ان کی ساری میند تھی تو یہ صرف ایک فیملی کا گروپ نہیں ہے یہ جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں ہمارے ونگر ہیں اور جتنے بھی عوام ہیں جو جوتوئی گروپ میں ہیں جو ان کے ووٹر ہیں جن کے اندر جو صلاحیت ہوگی سیاست کرنے کی جو گروہ میں صلاحیت رکھتا ہوں اس کو اس کا حصہ ہمیں ٹھیک ہے کہ وہ آگے آئیں گے وہ آگے آئیں گے اور آگے پڑھیں آپ کے والد صاحب نے ہمارے علاقے تحصیل جتوئی کے لیے بہت سلاح ترقیاتی کام ہمارے علاقے میں ہوگئے آپ علاقے کی جو محرومیاں ہیں وہ کن عوامل کو سمجھ رہے ہیں کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن سے ہمارے علاقے کی محرومیاں دور ہو سکتی ہیں دیکھیں ایک تو ابھی جو مجودہ چل رہا ہے وہ سپر کا مسئلہ چل گیا مجودہ ہمارے دوبارے میں بات کرتا ہوں سپر کا مسئلہ چل گیا ہر پانچ سال بعد اس کا عشو کڑا ہو جاتا ہے تو پیلت میں یہ چاہوں گا کہ اس کو پختہ کیا جائے اس مسئلے کو کہ بار بار مسئلہ نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتوئی سٹی میں ڈگری کالیج کالیج دیکھ لیں ٹھیک ہے تعلیم میں جتوئی گروپی لے کے آیا ہے تعلیم اچھی سے اچھی کالیج تک بھی ہم لے کے آئے ہیں جتوئی سٹی میں تو اب صرف ادر جو ہے نا یونیسٹری کی کمی ہے یونیسٹری کے کیمپس کی وہ بھی آج ہے تو تعلیم ہماری کافی آلی چلی جائے گی باقی کارڈیالوجی بنائے جیوان ورٹو کو کا دفتر بنائے تو وہ بھی بن گئے اتنا یونیسٹر خرچہ ہوگا ہے لیکن فونکشن نہیں ابھی تک سی کرے کے چل رہے تو کوشش ہی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا سارے چل رہے ہیں آجائیں اور لوگوں کو فائدہ ہو اس چیز سے ہی ہمارے علاقے میں جو ہے نا جو مشکلات آرہی ہیں حضرات کے سیاسی طور پر اپر لیول سے مشکلات آرہی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ حل کرنے کی پوری کوشش کریں ہم جو ہے یہ ہی چاہیں گے کہ گورمنٹ سے اپنے علاقے کے کسانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ غریف ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آسان ہیں پسندہ کے بعد ٹھیک اگر آپ کے والد کو سیاست کا جتوئی جتوئی گروپ کی سیاست میں گیم چینجر کہا جائے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب جتوئی گروپ میں یہ لکب کس کو جنب سام کریں گے کہ گیم چینجر ہے جتوئی کا وہ کون ہے آپ کی نظر میں دیکھیں جتوئی گروپ میں اس ٹائم باقی سارے بزرگے میں اور اس ٹائم جو ہے یوت کی میں بات کروں کیونکہ اب یوت کی ضرورت ہے جتوئی گروپ کو آگے لے کے جانے کے لئے تو میں گیم چینجر پر لکب جو ہے صدر دعوت خان جتوئی کو دوں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی سہی آنے والے الیکشن میں کہ وہ کیسے گین چینج کرتے ہیں انہوں نے وہ سلائی جنائے کہ وہ آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ جتوئی ایک اچھے مکام پر لے کے جائیں آپ کے والی صاحب کے دورے ہی آپ زندگی میں جتوئی گروپ کا کامیابی کا گراف جو رہا ہے ہمیشہ بلاند رہا ہے لیکن والی صاحب کی وفات کے بعد جتوئی گروپ کو 2008 سے 2013 تک کا ایک ہیٹ انیور ملا ہے وہ کونسی ایسی محرومیہ جتوئی گروپ میں آ گئی تھی جن کو آپ کے والی صاحب نے پورا کیا ہوا تھا ان کے بعد جو ووٹر تھے سپوٹر تھے وہ آپ سے نالا ہو گئی گروپ کا جو تھا وہ شہرازہ بکھر گیا آج جو ہمارے سیاسی جتوئی گروپ کی جو پوزیشن ہے علاقے کی نمائنٹی ہمارے پاس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی جو ہماری جو گلتی ہیں جتوئی گروپ کی وہ اس میں کار کرنا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو اب شکست کا گوستہ چال رہا ہے جی وہ ہماری فیملی کی ٹوٹنے کا ہے صحیح ہماری فیملی جو ہے مخالفہ ہم اسی وجہ سے اس کا فائدہ بھی اٹھایا تو والد صاحب کے دور میں انہوں نے کون کو جگ جگ در کے رکھا ہوا تھا جو ہماری فیملی ہے ساری ساروں کو کٹھا کر کے رکھا ہوا تھا اور انہوں نے اپنی فیملی کے لئے قربانی بھی بہت دی ہیں اسی وجہ سے فیملی نے ان کی قدر بھی کی گیا اور ان کی فرسٹ پریاریٹی جو بھوتی تھی اپنی لائف میں وہ اپنی کون ہی تھی اسی وجہ سے ہی کون نے ان کو بڑا مانا تھا اور ان کی قدر بھی اس وقت جو شرادہ جتوئی گروپ پر بھیڑا ہے وہ قوم کو صاحب لے کر نہ چلنے کی وجہ سے ہے یا جو علاقے کا جو ووٹر تھا ان کے ساتھ جو گیپ آف کمیونکیشن جتوئی گروپ پر رہا ہے اس وجہ سے جو علاقے کے ووٹرز ہیں ان کا گیپ آف کمیونکیشن ہے تو بہت امپورٹنٹ تھا وہ نہیں مل سگا ساید ٹھیک ہے جتوئی گروپ کو کہ ورکرز کو ووٹرز کو ان کو نہیں مل سگا ہے اسی وجہ سے تھوڑا سا وہ ایشو ہوا ٹھیک ہے اور قوم کا ایشو ہوا قوم میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ایسی پیدا ہوئی صحیح تو کیونکہ سیٹ ہر کسی کو دی ہے قوم میں تو کسی کے اندر لالا چاہیے تو کسی کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یعنی کہ ہاں کسی نے اپنے انٹ کے تحق مارک فہمیاں کی کوشش کیا کسی نے لالا چکے جو ہماری قومر ان کو بھی ٹائم کم دیا گیا ہے اسی وجہ سے جو ہینا یہ سارا اشکل ہے صحیح جتوئی گروپ کے بارے میں ایک نیگیٹیف جو افواہ یہ پلایا جاتی ہے کہ جتوئی گروپ کا جو فیصلہ سازی ہے تو وہ چھے دیرہ سازی میں اکسیم ہوئی گیا یعنی کہ ایک پارٹی کے گر حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے جتوئی گروپ کے دوسرے رحمہ کی طرف سے وہی فیصلہ دوسرے پارٹی کے حق میں کر دیا جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ان چھے دیروں والے جو افواہ پلایا گئی ہے عوام میں کہ جو فیصلہ سازی ہے وہ واقعی آپ کی منقسم ہے اسی طرح چھے دیروں میں یا آپ کا جو فیصلہ سازی ہے وہ کسی فرد واحد جو ہے اس کے پاس ہوتی ہے میں نے بالکل یہ غلط ہے ایسا کچھ کی نہیں ہے فیصلہ جو ہے وہ صرف ایک ہی کرتے ہیں جو ہمارے جتوئی گروپ کے سر براہ ہے سردارہ دلپینٹ میں جتوئی وہیں فیصلہ کرتے ہیں انہی کا فیصلہ ہی مانا جائے گا اور ہم بھی انہی کا فیصلہ ہی مانتے ہیں باقی یہ سب جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انہی کا فیصلہ ہی ہوتا ہے سردارہ دلپینٹ میں آپ جتوئی گروپ کی سیاست کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ کون سی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جتوئی گروپ میں کوئی خامیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ٹائم کا ایشو تھا اس دن در ٹائم بہت کم دیا گیا ہے ہمارے علاقے میں یہ ایشو تھا لیکن خیر وہ پاسٹ کی باتیں ہیں اس کے دارے میں میں زیادہ روش کہہ نہیں سکتا آپ کو تو آگے سے انشاءاللہ جو ہنا وہ بہتر ہوگا ساری جتنی بھی غلطیاں تھی جتنی بھی منومیاں تھی وہ ساری انشاءاللہ ٹھیک کر لیاں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسے آگے کوئی نظر نہیں آگے ہمارے روش میں اگر جتوئی گروپ کا ٹینیور دیکھا جائے وہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے ترمیان رہا ہے ہانا کہ جو اب ہمارے والے صاحب کے جو دور وقتوں کے جو بات ہوتی تھی تو جتوئی گروپ کچاس سے ساٹھ سال یہاں کسی نہ کسی طور پر نمائند بھی جتوئی گروپ کے پاس رہی گئے تو جتوئی گروپ نے دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک کیا عوام کے لئے کام کیے ہیں اور جو کوئی صاحب کا جو ہے پچاس سال والی جو ہے عوام کے لئے جتوئی گروپ کے لئے انہوں نے کیا کچھ دیا آپ کچھ مختصر سی روشن ڈالیں گے دیکھیں اب جو ہے سارے پروجیکٹ لے کے ہیں جتوئی بخاری گروپ ہو گیا گپان گروپ ہو گیا انہوں نے بیس سارے اتدار سمجھلا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ نہیں لے کے کوئی ایسا بڑا ترقیاتی کام نہیں لے کے ایسا اللہ علیہ کرنے میں آپ کو پان گروپ لے کے ہے تصویر جتوئی میں آپ کو خاری گروپ لے کے ہے آپ ہمارے چار سال کے تینیور دیکھیں ہیں اس چار سال کے تینیور میں ہم نے کتنے کتنے بڑے پروجیکٹ دی ہیں ٹھیک اللہ علیہ کرنے میں جتوئی تصویر میں بچھلی ہم نے بہت زیادہ سپلائے کی ہیں گیس کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں روڈیں دی ہیں پگری کالیج دی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ترقیاتی پروجیکٹ دی ہیں جن سے آگے آنے والے وقت میں امام کو یوت کو فیدہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پروجیکٹ دی ہیں اور باقی آپ ان کے بھی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ انہوں نے بھی اس حالوں میں کیا تھا مستقبل کی سیاست نے بھی کوئی جو دوئی گروپ جو ہے جو بخاری گروپ بھی کامیابی کا تناسب جیسے رہا ہے گھر تک انہوں نے کوشش کی کہ ہم روڈ گری نالی تک ترقیاتی کام کریں آپ کی سیاست نے بھی کیا یہی روڈ گری نالی ہوگی یا کوئی عوان کے لیے مستقبل میں کوئی اگر کوئی ایسے ہو جاتا ہے دیکھیں پہلی آپ کو بھی بتا ہے شہر پہلے ہماری تحصیل علی کروہ کرتی جو تو ہی تحصیل نہیں تھی اس ٹائم میں تو جو تو ہی ایک تو دریا ہمارے ساتھ بلک بہت قریب پڑتا ہے سارا کا چہریہ تھا اس ٹائم اس کو ہم نے تحصیل بنایا ٹھیک ہے اس کے ساتھ پر جتنے بھی آپ اس کے علاوہ جو ہے ایڈوکیشن کا جو تھا اس ٹائم ہمارے ادھر کالیج نہیں ہوا کرتے تھے یہ کچھ پیٹ تک تھی سٹڈی ساری تو کالیج لے کے آئے مالیش تک ہم ایڈوکیشن لے کے گئے ہیں ہماری کوشش ہے آگے بھی میں جو ہے نا جوتئی گروپ کو یہیں کموں گا کہ ایڈوکیشن کا جو ہے ایڈوکیشن آگے بڑھنی چاہیے اور سپر کا جو ہے وہ بھی ایشو جو ہے نا صاف کروائیں گے انشاءاللہ چھیک اس کا بھی دھنائیں گے سکر سننی لیکشن میں تحصیل جو جوتوئی گروپ کی جو میدوار ہیں علی پور میں یاسر افلا جوتوئی صاحب ہیں اور شہ سلطان میں موظم خان جوتوئی صاحب ہیں آپ ان کی کامیابی کو کس حد تر دیکھ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور باقی جو شہ سلطان ہے اور علی پور کی جو یوت ہے ان سے بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بخاری گروپ کو جوتوئی تحصیل میں کیونکہ ان کو بھی موقع دیا ہے آپ نے علی پور تحصیل میں یوت نے جو ہے بھپان گروپ کو بھی موقع دیا ہے ان کے بھی آپ نے بھی سالکتدار کے دیکھیں ہیں ان کے بھی دیکھیں ہیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے یوت کو میں یہ ہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سمجداری سے کام پر اس کو دیکھیں کہ ان کے کام کیا ہیں اور جوتوئی گروپ نے کام کیا کر رہے ہیں ہر کسی کے سامنے کوئی چھپی بھی بات رہیں گے سوشل میڈیا کے دور ہے ہر کسی کو پتہ ہے آج کی کون کس پالی میں کون کس پالی ٹھیک ہے اس لئے کہ آپ جو ہے ناک اس چیز کو دیکھیں اور یہ جو لوٹے بنے ہیں آج کل جو لوٹے بنے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ ہمارے جنوبی پنجاب بھی کتنی پاکستان میں بدلہ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو یہ جو ادزام آمار اوپر لگ ہے اس کو مٹانے کا موقع ہے اب اس کو کریں تو مجھے پوری امید ہے ستارہ جو لوٹے کو انشاءاللہ جو ہے نا ہمارے علاقے کی جو یوت ہے جی وہ انشاءاللہ اچھا فیصل ہے میرے جو سوال ہوگا عوام میں اور جو سیاسی پرپوگنڈے جو بنائی جاتی ہیں افوائیں پلائی جاتی ہیں مخالف نظریات کی طرف سے تو ایک نظریہ مخالف سمت سے افوائی یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف تو جو شموریت ہے وہ صرف موزم خان کی حد تک ہوئی ہے باقی اس دعوت خان صاحب کی طرف سے یا قیوم خان صاحب کی طرف سے شموریت کے کیار نہیں گئی اس بات میں کس حد تک صداقت ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دوزار اٹھارہ کلیکشن دیکھیں جمعہ جو تحصیح ہے میں نے اپی ٹی ایک ٹکٹ پہ ہی تھا اب جو ہے سردار موزم خان جو لڈا رہی ہیں شاہ سلطان ہیں ان کا بھی پی ٹی ایک ہے اب کیونکہ انہیں کے الیکشن ہو رہی ہیں شاہ سلطان اور علی پور کے جن ٹھیک ہے تو انہوں نے پی ٹی ایک شموریت کی ہے ساروں نے کی ہے اور پی ٹی ایک اب ظاہر ہے سامنے تو وہیں آئیں گے ہم ہم ہی بات جو آئے ہیں وہ پی ٹی ایک ہی آگے سامنے آئیں گے انشاءاللہ جو آگے الیکشن آئے گا بڑا الیکشن جو جنرل الیکشن آئے گا اس کے اندر بھی پی ٹی ایک کے ساتھ یہ آپ کو انشاءاللہ ذات کی شیئر کی یعنی کہ مجھتہ قیل میں جو سیاست جتوئی گروپ کی ہوگی وہ پی ٹی ایک سے انشاءاللہ آخری آپ سے عرض ہوگی کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور آپ کے جو والی صاحب کے دوست احراب کے ان کے لئے کیا پیغام ہوگا اور عوام کو اس پرے فارم سے عوام کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو جتوئی گروپ کی عوام ہیں جتنے بھی ہیں یوتھ ہیں ساری وہ کوئی یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ اپنے علاقے کا خود اپنا فائدہ درکھیں آپ کے اوپر جو یہ بدنامی جو لگی ہے آپ کے اوپر بکھنے والی جو آپ کے اوپر بدنامی لگی ہے اس کو آپ پر موقع ہے آپ اس کو پورا کریں اور آپ جو ہے ہمارا پیچھے کا کوئی ٹینئور آپ نہ دیکھیں صرف ہمارا دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کا ٹینئور پر ایک لیں اور باقی ان کے بھی انسے سوستانوے سے لے کر بخاری گروپ کے دوہزار بائیس تک ان کا بھی ٹینئور دیکھ لیں ان کے بھی کام دیکھ لیں ہمارے بھی کام دیکھ لیں آپ مربانی کر کے ان کی گلیوں اور سڑکوں پر نہ رہیں آپ اچھے پروڈیٹ دیکھیں جو جتوئی گروپ لے کے آیا ہے اور جتنے بڑے جتوئی گروپ پروڈیٹ لے کے آ سکتا ہے یہ کبھی بھی اتنا بڑے پروڈیٹ نہیں لے کے آ سکتا ہے جو ہمارا اوپر اپر لیول پر جو ایک مقام ہے جو اس طریقے سے ہم لے کے آئے ہیں جو ہم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے ہیں انشاءاللہ آگے بھی لے کے آئیں گے جو اس لئے میں غزارش کرتا ہوں یوت سے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں مالک صاحب کے دوست ہیں انشاءاللہ ان سے بھی میں ٹچ میں رہوں گا اور ان کو واپس لے کروں اگرام کیلئے میرے یہی پیدا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا جوتوی گروپ کو اس بار موقع دیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ باقی گروپ سے ہمارا کتنا کام اچھا ہو جوتوی سیٹی جو ہے وہ ہمارے گروپ کے نام سے ہی ہے اور ہم جوتوی کی عمام سے سنسیر ہیں جتنا ہم سنسیر ہیں اتنا کوئی نہیں ہے اس لئے آپ بھی ہم سے سنسیر رہیں اور انشاءاللہ آگے مل کر جوتوی کو ترقی پر لے جائیں جی بہت مربانی یہ تھے سردار نظر محمد خان جوتوی صاحب آج ان سے جوتوی گروپ کی سیاست کے بارے میں کافی بات چیت ہوئی اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے کافی باتیں جو ہیں عوام کے سامنے شیئر کی اور آج کا جو قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جو نظر محمد خان جوتوی صاحب کی جو سیاسی جو لاحی عمل ہے ہمارے علاقے کی عوام جاننا چاہتی تھی کہ جو سردار نسولہ خان صاحب کے وارث ہیں وہ سیاسی طور پر بالکل نظر نہیں آتے ان کے نظریات اور ان کی جو سوچ تھی عوام تک لانے کے لیے ہمارا آج کا جو پرورام تھا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ ان کے نظریات کو عوام کے سامنے اور ان کا جو سیاسی لاحی عمل جو ان کے حالات تھے والی کی وفات کے بعد وہ سارے آپ کے سامنے لائے جائیں میں آج سبگار نظر محمد خان صاحب کا بہت شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے علاقے کی جو شخصیات ہیں جن گھروں نے ہمارے علاقے کے لیے کام کیا ہے ان کو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے روشناس کراتے رہیں گے نصرولہ خان صاحب المعروف خان صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور ہماری دعا ہے کہ مستقل میں اپنے والد کی طرح ہی جیسے جتوری گروپ میں والد صاحب کا مقام تھا کہ سردار نظر محمد خان صاحب کو والد صاحب کا علم اٹھا کے اسی طرح اسی نقشے قدم پر چل کر اپنے والد صاحب کی طرح نام بنائیں اور ہمارے جو علاقے کی ضروریات اور محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشی کریں نوجوان قیادت کی ہمارے جتوئی کو بہت ضرورت ہے نوجوان قیادت نئے نظریات نئی سوچ آئے گی تو ہمارا جتوئی جو ہوگا وہ تبدیل ہوگا جتوئی کے حوالے سے جتوئی گروپ کے حوالے سے جو چیزیں متنازع تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جو نظر بھائی نے بہت ہی خوبی سے بیان کی جو قرآن تھا وہ سامنے آپ کے پیش کر دیا گیا ہے انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی آپ کو جو ہمارے علاقے کے نوجوان قیادت ہے آپ سے روح برو انٹریڈیوشن کو کلاتے رہیں گے اب مجھے اجازت دیجئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ شکریہ